بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انتہائی اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جانے والی شخصیت کی جانب سے واضح موقف عمران خان کو پاکستانی سیاست سے آؤٹ کرنا یا مائنس کرنا ناممکن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کے اور جنرل آسم منیر کے کچھ مشترکہ دوستوں کی جانب سے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ عمران خان کو آئندہ الیکشن سے پہلے منائیں لیول پلینگ فیلڈ دیں اس سے پہلے کے دیر نہ ہو جائے اہم ترین سعودی شخصیت کی جانب سے جی ایچ کیو کا دورہ بھی کیا گیا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مستقبل کے معاملات پر اہم ترین بات چیت اور آج بظاہر لندن میں ہونے والا جو لندن پلین ہے شریف خاندان کا وہ مکمل طور پر فارغ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے شریفوں کے چہروں پر ہوائیاں اور نواز شیف کی واپسی کی تاریخ اکیس اکتوبر کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ کے اور یہ خبریں بھی ہیں کہ سعودی ولی اہد اکتوبر کے مہینے میں پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں اور جہاں کئی معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جن میں پاکستان کے مستقبل کے معاشی معاملات بھی شامل ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب کی جانب سے گوادر میں آئل ریفانری کے قیام کے حوالے سے بات چیت کی گئی تھی لیکن یہ منصوبہ رکا ہوا ہے اس میں کچھ رکافٹیں بھی تھی سعودی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان سمیت پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو مستقبل کے معاملات کے حوالے سے اعتماد میں لیا جائے تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے جو لیٹس ڈیولپمنٹ جس کا آئی ایس پی آر کی جانب سے باقاعدہ طور پر بیان جاری کیا گیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں آرمی چیف کی سعودی ہم منصب سے ملاقات ہوئی دو طرفہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ یعنی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جنرل فیاض بن حمید نے آلہ ستی وفد کے حمراہ جنرل آسم سے ملاقات کی اور ترجمان پاک فوج کے مطابق ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے باحمی دلچسپی کے مختف شعبوں دفاع اور سلامتی کے معاملات سمیت دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا پاکستان کے دفاع اور سلامتی کے معاملات براہراس طور پر جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے معاشی معاملات کے ساتھ اور پاکستان کے معاشی معاملات براہراس طور پر جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے سیاسی اور انتخابی معاملات کے ساتھ کیونکہ سیاسی استحقام اسی صورت ہوگا جب ملک میں انتخابات ہوں گے سیاسی استحقام ہوگا تو معاشی استحقام ہوگا معاشی استحقام ہوگا تو دفاع اور سلامتی کے معاملات کے اندر بہتری آئے گی یہ میں نے وضاحت آپ کے سامنے اس لیے کی کہ خبر کے اندر چھوپی ہوئی خبر کو سمجھئے بیان میں مزید کہا گیا کہ اس سے قبل وقت نے جائنٹ سٹاف ایڈ کورٹر میں چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سیر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی اور بیک گرونڈ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دورہ سعودی وفقہ دورہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب چند دن پہلے یہ خبریں آئیں تھیں کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں چند گھنٹوں کے لیے جس کو بڑا حیران کن نظروں سے جس کو دیکھا اور محسوس کیا گیا تھا پاکستان کے باخبر اور بڑے اہم ترین حلقوں کی جانب سے کیونکہ وہ جا رہے تھے بھارت اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ جی ٹوینٹی کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنی تھی دنیا کے بڑے ممالک ان کی تفصیلات آپ کے سامنے ہم پچھلے جو ہے وہ اپنے وی لاگ میں رکھ چکے جن کی ایکانومی بڑی اس لحاظ سے دنیا کے بڑے ممالک اور وہاں پر اہم ترین معاہدوں پر دسخط ہوئے اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ سعودی ولی عہد اگر اس دوران چند گھنٹوں کے لیے پاکستان آئیں گے تو اچھا امیج نہیں ہوگا پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں تھیں جب جنرل آسم منیر نے اس سال کے شروع میں سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو تھی اور جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ان کے درمیان جو تعلقات تھے اس کا بھی ایک پورا بیک گراؤن تھا پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ امریکہ نے جب عمران خان کی حکومت گرانے میں کردار ادا کیا تو اس وقت سعودی عرب سے کچھ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے گلے شکے بھی کیے تھے اور کچھ ملاقاتوں میں جو تعلقات تھے سرد مہری بھی آئی لیکن پھر یہ خبریں آئیں سعودی سفارتی ذرائع کے جانب سے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو اسی طرح کا سٹیک ہولڈرز جانتے ہیں جس طرح پاکستان میں دیگر سیاسی جماعتیں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں بہرحال جب یہ کارواری شخصیات سے اس مہینے کے شروع میں آرمی چیف نے ملاقات کی تھی تو پھر خبریں آئیں تھیں کہ سعودی عرب پچیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا پاکستان میں اور پھر اس کے بعد سعودی ولی عید کے دورے کی خبریں بھی آئیں اور لیکن پھر یہ اطلاعات آئیں کہ اب سعودی ولی عید نہیں آرہے اب اس ماحول کے اندر یہ سعودی فوجی شخصیت کا اہم ترین دورہ یہ جو پاکستان کے اندر موجودہ سیاسی صورتحال ہے انتخابات کے اعلان کے بعد اس تناظر میں اس کو دیکھئے اہم ترین سمجھا جا رہا اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اکتوبر کے مہینے کے پہلے یا دوسرے ہفتے کے اندر سعودی ولی عید محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے یہ خبریں بھی آئیں کہ عمران خان کو منانے کے لیے ملک کی کچھ شخصیات کے ساتھ ساتھ کچھ بیندر قومی شخصیات سے بھی درخواست کی گئی ہے جس میں سعودی عرب اور یو اے ای کے کردار کے اوپر بھی بات چیت کی گئی اور اب باقاعدہ طور پر محمد علی دورانی جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھا جاتے ہیں صدر ممکر ڈاکٹر عارف علوی سے وہ دو ملاقاتیں کر چکے ہیں پیغام رسانی ان کی ہوئی ہے عمران خان کے حوالے سے اور ان کی جانب سے بھی اپنے انٹرویو کے اندر بھی یہ کہا گیا تھا اور اب اپنے کچھ قریبی دوستوں کو بھی یہ کہا گیا خبریں باہر آ جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے چکے ہیں کہ عمران خان کو پاکستانی سیاست سے آؤٹ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے نہیں پاکستانی سیاست سے انہیں آؤٹ کیا جا سکتا چند دن پہلے جو ہے وہ مختف یوٹیوبرز کی جانب سے بھی اس قسم کی خبریں سامنے ہیں جو عام طور پر عمران خان کے نقاد ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ پاکستانی میڈیا سے ایک گفتگو کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کہہ رہی تھی کہ انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں کیونکہ عمران خان کی مقبولیت بدستور اسی طرح سے قائم ہے اور عمران خان اقتدار میں آ سکتے ہیں دوبارہ اور اس کے بعد اب اس ماحول کے اندر کے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا گیا باقاعدہ طور پر چاروں صوبوں کو اسلام آباد کی انتظامیاں کو انتخابات کی تیاریاں کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کر دئیے گئے ستائیس ستمبر یعنی چند دن بعد حلقہ بندیوں کی ابتدائی تفصیلات بھی جاری کی جاری ہیں اور تیس نومبر کی تاریخ حتمی حلقہ بندیوں کے حوالے سے دی گئی اور پھر اس کے بعد چبون دنوں کا شیڈول اس کو جہاں سیاسی جماعتوں نے پازٹیف گردانہ پاکستان تحریک انصاف نے اہم ترین سوال اٹھایا کہ تاریخ تو آئین اور قانون کے مطابق نومبر کے پہلے دوسرے ہفتے کی بنتی ہے اگر نوے دنوں کے اندر جائیں کیا الیکشن کمیشن نوے دنوں کی اس مدت سے باہر نکل سکتا ہے یہ معاملہ سپریم کورٹہ پاکستان کے اندر زیر سماعت ہے اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے چیلنج تو کئی اور بھی ہیں ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس نہیں تھے تو کوئی بھی چیف جسٹس ہو کم اس کم گزرے دو تین چیف جسٹس کے زمانے میں وہ بڑے ایکٹف نظر آتے تھے اور عہدہ چیف جسٹس کا نہ ہونے کے باوجود خطود بھی لکھا کرتے تھے ریمارکس بھی ان کے آ جائے کرتے تھے اور جب کوئی صحافی غائب ہوا کرتے تھے حالانکہ اس دور میں تو ٹامے ٹامے ایسے واقعات ہوا کرتے تھے تو یہ سامنے بھی آتے تھے اور آواز بھی اٹھاتے تھے ان کے لیے اس میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کے نام آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم نہیں لینا چاہتے جن کے لیے انہوں نے جو ہے وہ نام ان کے لیے انہوں نے جو ہے وہ آواز بھی اٹھائی کہ جناب حالانکہ فوری طور پر اسی دن ایسے جو صحافی ہیں ان کی واپسی بھی ہو گئی اب سوال یہ ہے کہ سینئر صحافی اے بین نیوز کے بیورو چیف خالد جمیل صاحب جن کو گھر سے اٹھا لیا گیا اور جس قانون آڈینس کے تحت اٹھایا گیا وہ نواز لی کی حکومت کا توفہ جو کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مشاورت کے بعد پارلیمنٹ سے پاس کرایا تھا پیکا اور پی ٹی آئی کے دور کے اوپر تو اس کے اوپر بڑے اعتراضات ہو رہے تھے قاضی فائز ایسے صاحب بھی بات کر رہے تھے لیکن اب ایک پرسرار خاموشی ہے اور لوگ یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ کیا دیگر جو صحافی ہیں وہ صحافی نہیں یا کیا ان کی آواز کو دبایا جانا انسانی حقوق اور آزادیوں کو دبایا جانے کے مترادف نہیں لوگ یہ بیرال سوال کر رہے ہیں تو ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کی لیول پلینگ فیلڈ اس وقت نہیں ہے پیپس پارٹی اپنی تیاریاں کر چکی بلاول بھٹو پنجاب کے دورے کا اعلان کر رہے ہیں تمام تر تیاریوں کے باوجود حالانکہ پیپس پارٹی اس وقت پاکستانی سیاست کے اندر تیسرے نمبر کے اوپر بھی نظر نہیں آ رہی بمشکل اس ماحول کے اندر بھی ان کو ایک کھلا جو ہے وہ ماحول فرام کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ پنجاب کے پی بلوجستان اور سندھ کے امیدواروں کو فائنل کرنے جا رہے ہیں زرداری صاحب بھی ایکٹیو ہیں چودرشویات سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں بلاول صاحب بھی ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں شریف خاندان بھی ایکٹیو نوازشیف کی واپسی کے حوالے سے تاریخ آئی 21 اکتوبر لندن میں آج ان کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اور اجلاس میں ایجنڈا پھر وہی ہے کہ اگر عمران خان الیکشن سے پہلے باہر آ جاتا ہے تو پھر ان کا کیا بنے گا کیونکہ عمران خان تو پہلے ہی مقبول ہے اب اس ماحول کے اندر جہاں دیگر سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل دیوار کے ساتھ لگا جا رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ انہیں نہیں ہے عمران خان ناجائز غیر قانونی غیر آئینی کیسز کے نتیجے میں جیل کے اندر ہیں ان کی زمانت اور رہائی کی حکمات بھی آ چکے لیکن اس کے باوجود اس پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا دیگر کیسز کے اندر ان کی گرفتاریاں ایک ایک کر کے ڈالی جا رہی ہیں دباؤ بڑھانے کے طریقے ہیں مقصد صرف اور صرف ان کا ایک ہے یہی ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے عمران خان کو دباؤ ملا کر اپنی مرضی کی باتیں منوائی جائیں اب بھی اسی حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں میں نے کچھ کریکٹرز کا ذکر کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ محمد علی دنانی کا ذکر کیا تھا اور اب جو سعودی شخصیات ایکٹیو ہوئی ہیں اس کا بھی اسی قسم کا ہی بیک گرونڈ ہے کہ عمران خان کو کیونکہ مائنس نہیں کیا جا سکتا لیکن پھر عمران خان کو اگر لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی ہے وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو مستقبل میں ان کے جو ملکی اداروں کے حوالے سے جو ان کی پالیسی ہوگی یا بیندقوامی تعلقات کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ اور یو ای اور دیگر موالک جو کہ امریکی تحادی سمجھ جاتے ہیں اس حوالے سے عمران خان سے کچھ یقین دہانیاں حاصل کرنی ہے میں یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے اسی پلیٹ فارم پر رکھ چکا کہ عمران خان ملک کے تمام تر سٹیک ہولڈرز کو پوری عالمی برادری کو مسلم امہ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں سعودی عرب کا اپنا کردار ہے ایران کا اپنا کردار ہے ترکی کا اپنا کردار ہے ملیشیا کا اپنا کردار ہے دیگر یو ای کا اور جو قطر ہیں ان تمام کے اپنے کردار ہیں عمران خان نے یہ کہا کہ وہ واضح طور پر کسی ایک مخصوص سائیڈ پہ الائن ہو کر اس طرح سے نہیں چلنا چاہتے اپنی خارجہ پلیسی کو نہیں چلانا چاہتے جیسے ماضی کے اندر ہوا پاکستان کے گزرے پچھتر برسوں کے اندر کہ آپ امریکی اور سعودی کیمپ کا عصہ بننے کے بعد آپ نے روس کو بھی اگنور کر دیا آپ نے جو ہے وہ ایران کو اگنور کر دیا آپ نے ترکی کو اگنور کر دیا ملیشیا کو دیگر بڑے ممالک کو آپ دیکھئے عمران خان اکثر بھارت کی مثالیں دیا کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی ایک پالیسی رہی غیر جانب دارانہ وہ سب کے ساتھ انہوں نے تعلقات رکھے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ جی ٹونٹی جیسی بڑی کانورسیں ان کے ملک میں ہو رہی ہیں تو امران خان یہ چیزیں کھل کر بیان کر چکے ہیں کہ وہ جناب دوستی سب کے ساتھ رکھیں گے پالیسی ان کی آزادانہ ہوگی کسی کے وہ غلام نہیں بنیں گے وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن جہاں معاملہ آئے گا پاکستانی عوام کا آئین کا قانون کا جمہوریت کا رجیم چینج آپریشن اور سائفر کے معاملے کے اوپر ان کے اصولی موقف کا اس کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں انہوں نے واضح کر دیا کہ اب تو چیف جسس بندیال نہیں جن پر آپ الزام لگاتے تھے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اب تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جن کا موقف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں ماضی میں ان کے فیصلے بھی موجود ہیں کے ساتھ ہی سمجھے جانے والے ججز کا جو گروپ ہے انہوں نے پنجاب کے اندر انتخابات کے حوالے سے ایک ایسا موقف اپنایا جس سے آئین اور قانون کے مطابق پنجاب میں الیکشن نہیں ہو سکے تو عمران خان نے یہ کہا کہ اب تو چیف جسس ہیں جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ عمران خان نے کہا وہ ان کے اوپر بھی ٹرسٹ کرتے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں سائفر و رجیم چینج آپریشن کا معاملہ کھولیں لے کر آئیں اور ہمیں بھی پاکستان تحریک انصاف کو وہاں ثبوت پیش کرنے کا موقع دیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں تاکہ پتا چلیں کہ نو مئی کے واقعات کیسے اور کیوں کر ہوئے تھے سائفر و رجیم چینج آپریشن کا معاملہ کیا تھا تو عمران خان ان تمام ترچیزوں کے اوپر اوپن ہے اور اب پیغمات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان کے قریبی شخصیات چاہے محمد علی دورانی ہوں یا سعودی شخصیات ہوں یا دیگر شخصیات ہوں کرباری یہی پہنچائے جا رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو مائنس کرنا ناممکن ہے آپ عمران خان صاحب کو منائیں ان کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل جو ہے وہ بنائیں جس کے نتیجے میں لیول پلینگ فیلڈ ہو ملک عام انتخابات کی جانب بڑے کیونکہ انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے اور ان انتخابات کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دی گئی تو کبھی بھی ملک میں سیاسی استقام نہیں آئے گا جو بھی حکومت آئے گی جس طرح سے بھی آپ اس کو بنائیں گے ادھر ادھر سے کارڈ پیٹ کر جوڑ کر اینٹیاں کٹھی کر کے اس کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہوگا کیونکہ عوام کے اندر اس کی کسی قسم کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی کیونکہ پیپس پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا مولانا فضل امان یا دیگر مذہبی جماعتوں کا جو جمعہ سلامی یا طریقہ اللہ بیک کا ورڈ بینک ہے ان میں سے کوئی بھی سیاسی جماعت اس سے پوزیشن میں نہیں ہے کہ سو تو بہت دور کی بات ہے کوئی ایک سیاسی جماعت ہے جو پچاس سے پچتر نشستیں بھی حاصل کر پرے جو پیپس پارٹی کئی نیچے ہیں نون لیگ اس وقت جو دوسرے نمبر کی سیاسی جماعت ہے ان کی نشستوں کی تعداد بھی انٹیلیجنس اداروں کے خیال میں پچاس کے آس پاس ہے تو ایسی صورتحال کے اندر اگر ان تمام جماعتوں کو ملا کر پاکستان طریقہ انصاف کو نکال کر چونچوں کا مربع بنا کر بھی حکومت بنانے کی کوشش کی جائے جس میں پرویز خٹک اور جانگیر ترین کو شامل کیا جائے معاف کیجئے تو اس کے باوجود جو ہے وہ ایک سو چھتیس نشستیں جو ہیں وہ جو ایک سادہ اکثریت ہے ایک سو تینتیس چونتیس نشستیں وہ جناب آسل نہیں کی جا سکتی آپ کو ہر صورت پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان سے بات کرنی ہوگی تو جناب یہ ہیں تعداد ترین اپ ڈیٹس اپنا بہت کیا لکھے گا دو میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نکے مانگ